اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بحسان لیلہ یوب الدین سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور سنہ تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لئے لائک اور زیبار ہے جس نے یہ زندگی ہم کو عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالی نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ یہ زندگی ایک طرح کا امتحان ہے ایک آزمائش ہے ہم سب ایک امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ تعالی نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ تم کو آزمائیں کہ تم میں کون نیک عمل کرنے والا ہے تو ہم سارے انسانوں کی زندگی اصل میں ایک طرح کا امتحان ہے اب انسانوں میں بنیادی طور پر دو طبقے ہیں ایک طبقہ مردوں کا ہے اور ایک طبقہ عورتوں کا ہے اور دونوں ہی کا امتحان چل رہا ہے پر کیونکہ مرد عورت سے اور عورت مردوں سے مختلف ہیں تو اس اختلاف کا تقاضہ یہ ہے کہ دونوں کا انتحان بھی مختلف ہو ہے نا کیونکہ مرد عورتوں جیسے نہیں ہیں عورتیں مردوں جیسی نہیں ہیں تو اللہ تعالی نے دونوں کا انتحان کا پیپر بھی سیم نہیں رکھا سوالات سیم نہیں رکھے آزمائشیں اور فتنے سیم نہیں رکھی ورنہ عورت یا مرد دونوں میں سے کوئی ایک بڑے مسئلے کا شکار ہو جاتا تو اللہ نے مرد کی آزمائشیں الگ چیزوں میں رکھی ہیں عورت کی آزمائشیں الگ چیزوں میں رکھی ہیں مرد پر الگ طرح کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں اور عورتوں پر الگ طرح کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں اللہ تعالی نے گھر کے اندر کے جو معاملات ہیں اس کا ذمہ دار عورتوں کو بنایا ہے یہ اصل اس کا امتحان ہے گھر کے یعنی ایک تو ہے دین اور عطیدہ اور توحید اور سنت کی اتباع جس میں دوسم پرامر ہے لیکن جو معاشرتی زندگی ہے معاشرتی زندگی میں سماجی زندگی میں اللہ نے مرد کا میدان عمل مرد کا دائرے کار یہ الگ رکھا ہے اور عورت کا دائرے کار الگ رکھا ہے دونوں پر الگ طرح کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں تو دونوں سے ان کے اپنے اس کوپ میں جو اللہ نے ذمہ داریاں ڈالی اس کے بارے میں سوال ہوگا اللہ نے عورت پر گھر کے اندر کی ذمہ داری زیادہ ڈالی ہے تو اس پر گھر کے اندر کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا مرد پر گھر کے باہر کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے گھر کے باہر کے سوالات کرے گا گھر کے اندر کی ذمہ داریاں کیونکہ بہت اہم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے گھر کے باہر کی بہت ساری ذمہ داریوں سے عورت کو آزاد رکھا ہے ہے کی نہیں جیسے پیسہ کمانی کی ذمہ داری ہے اللہ نے وہ عورتوں پر نہیں داری ہے اور سمجھئے طرح سے عورتوں کے لیے یہ کتنے بڑے امتحان سے کامیابی کی بات ہے کہ قیامت کے دن جو سوال ہونے والا ہے وَفِی مَالِهِ مِنْ عَيْنَتْ تَصَبَهُ وَفِی مَعَنْفَقَا تو مال کہاں سے کم آیا اس میں تو بیشتر مسلمان عورتیں بچ جائیں گی خرچہ کہاں گیا اس میں جواب دینا پڑے گا جو شوار کا پیسہ لٹاتی ہے جا کر کے بازار ہو گئی پر اتنا بڑا سوال جو ہوگا نا مال کہاں سے کم آیا تو بیشتر عورتیں بچ جائیں گی سیوہ اس کے کہ اپنی بہو کے سسرالول اسے جہیز نہ مانگا اگر بہو کے مہکے والوں سے جہیز مانگا ہے لمبی فیریس لگا کر کے تو پھر عورتوں کو فی مالہی من اینت تسبہوں میں جواب دینا پڑے گا کہ یہ جو مال مانگا تھا اپنے سمدھی آنے سے ایک سخ سے مانگا تھا تو مال کمانی کی بہت ساری جنجت اللہ تعالی نے مردوں پہ ڈال دی اللہ نے فرمایا انفقو من اموالہیم مرد اپنا مال فرچ کرے گا جمعہ کی فرضیت اللہ تعالی نے عورتوں پہ نہیں رکھی جماعت کی فرضیت نہیں رکھی ہے پڑھنا چاہے عورت تو پڑھ سکتی آگر کہ ہم کو روپنے کھا نہیں پر اللہ نے عورت پر جماعت کے ساتھ نماز فرض نہیں کی جماعت فرض نہیں کیا اپنے گھر کے اندر نماز پر اس کو زیادہ سوال ملتا ہے گھر میں نماز پڑھنے پر تو بہت ساری ذمہ داریاں گھر کے جو باہر کی تھی اللہ تعالی نے اس سے عورت کو آزاد رکھا ہے اس کا اصلی امتحان ایمان و عقیدے کے بعد اس کے گھر کے اندر ہے اور سب سے بڑا امتحان اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بعد عقیدے کے بعد عورت کا سب سے بڑا امتحان اس کا شوہر ہے اس کی سب سے بڑی آزمائش اس کا سوہر ہے اس کے لئے سب سے بڑا فتنہ فتنہ in the sense جس سے اللہ تعالی بندے کو آزماتا ہے عورت کے لئے سب سے بڑا فتنہ اور اس کا شوہر ہے سب سے بڑا امتحان اس کا شوہر ہے عورت جنت میں جائے گی عقیدے اور ایمان کے بعد اس کی سب سے بڑی نیکی ہوگی شوہر کی اطاعت اور جہنم میں جائے گی سب سے زیادہ اپنے جہنم میں کیوں جائیں گی اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے پہلی بات میں اپنی بہنوں کے سامنے یہی رکھنا چاہتا ہوں اپنے شوہر کو دیکھو وہ تمہاری جنت بھی ہے وہ تمہارا جہنم بھی ہے اس کی اطاعت کر کے جنت میں جا سکتی ہو اس کی نافرمانی کر کے جہنم میں چلی جاؤ گی بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ میں نے جنت میں بہت کسرت سے عورتوں کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیوں تو اللہ کے میں کیا فرمایا تکفر ناللہ و تکفر نالعشی تو جہنم میں کیوں جاؤ گی بہت زیادہ لانت ملامت کرتی ہو گالی کے لوچ کرتی ہو لانت ملامت کرتی ہو اور کیا کرتی ہو شوہروں کی نافرمانی کرتی شوہر کی نافرمانی کو گناہی نہیں سمجھتی ہے اس کو نہ مل دینے کو اس کو جھڑک دینے کو اس کے منع کر دینے کو اس کو تو وہ گناہی نہیں سمجھتی ہے اللہ کے رسول بتا رہے ہیں سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں کیوں جائیں گی شوہر کی نافرمانی کی وجہ سب سے بڑا آپ کا امتحان آپ کا شوہر ہے آپ کی کامیابی شوہر کی اطاعت میں ہے شوہر کی خدمت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ازادی زوجین انت کیا تمہارا کوئی شوہر ہے شادی ہو گئی ہے فرمایا ہاں اللہ کے رسول شادی ہو گئی ہے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیفا انتی لہو تمہارا تعلق اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ہے کیسا سلوک کرتی ہو تو اس نے کہا ما آلوہو اللہ ما عجزتو انت میں صرف اسی چیز میں انکار کرتی ہوں جو اس سے میں عجز ہوں جو نہیں کر سکتی ہوں اسی میں انکار کرتی ہوں جتنا چیزیں میری طاقت میں ہیں قدرت میں ہیں اگر میرے شوہر نے گم دے دیا میں منع نہیں کرتی ہوں ہاں کوئی شوہر نے ایسا گم دیا جو میری طاقت سے باہر ہے تو میں وہ کہن کر نہیں پاتی ہوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَنْزُرِي أَيْنَا أَنْتِ مِن تو تم دیکھتی رہو کہ تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا ہے فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ کیونکہ تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے تمہارا جہنم بھی ہے تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے مطلب اس کی اطاع کرو گی اس کی خدمت کرو گی اس کو خوش رکھو گی جنت میں چلیا ہوگی اس کی نامرمانی کرو گی اس کو ٹینشن دو گی اس کے عزینہ حرام کر کے رکھو گی جہنم میں چلیا ہوگی اب تم دیکھو کہ تم اپنے شوہر کی ماملے میں جنت کے راستے پہ چل رہی ہو کہ جہنم کے راستے پہ چل رہی ہو میری بہنیں جیسے مجھ کو سن رہی ہیں پتہ نہیں سن رہی کی نہیں سن رہی ہمارے میں ہی نہیں اور ہمارے یہاں جلسوں میں عورتیں سننے کم دیکھنے زیادہ آتی ہیں تو ابھی پتہ نہیں اوپر کی ریپورٹ کیا ہے آنکر میں تو زیورات دکھانا اور جلسیں ہمارے یہاں رشتے نہیں ہونے کے بیچھے جگہ ہوتی ہیں بارتوں بارتوں میری رشتے تیہ ہو جاتے ہیں اللہ برکت دے تو اگر آپ سن رہی ہیں میری آواز تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو بات اللہ کے رسول نے کہی کہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ماملہ دیکھ لو کہ تم شوہر کے ساتھ جنت کے راستے پہ چل رہی ہو کی جہنم کے راستے پہ چل رہی ہو تمہارا سب سے بڑا انتہان کیا ہے تمہارا سب سے بڑا انتہان تمہارا شوہر ہے اسے ہی ایک مثالی بیوی بنو اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت ساری الجھنوں سے آزادی دیئے کیوں کیونکہ شوہر کے حقوق کتنے ہیں کہ عورت بہت کچھ نہیں کر سکتی ہے اس کو عبادتوں میں تخطیب کر دی جماعت سے نواز نہیں پڑھنے آنے کیوں شوہر کی حقوق زیادہ ہیں حتیٰ کی روزہ رکھنے تک کے ماملے میں نفری روزے میں کہا شوہر کی اجازت لے کر یہ روزہ رکھ یعنی آپ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ حقوق بیان کی ہیں شوہروں کے دیکھیں بیوی کا موضوع بھی نہیں ہے بیویوں کے حقوق پہ جب بات ہوگی تو بھائیوں سے میں گفتو کروں گا کسی کو یہ نہ لگی کی مولانا من سائیڈے گفتو کرنے میں کیونکہ اللہ آس نگر میں سے پہلے مثالی شوہر میں گفتو کر چکا ہوں اب آپ دیکھے نہیں کہ مجھے نہیں پتا تو اس لئے میں نے مولانا سے کہا کہ میں اس وقت صرف شوہروں کی حقوق پہ بات کرنا چاہتا ہوں تو کسی کوئی نہیں ہوں کہ میں ایک سائیڈ کی بات کر رہا ہوں موضوعی میرا یہ مثالی بیوی کیا ہوتی ہے تو آپ جو ہیں وہ یہ دیکھیں کہ آپ کا سلوک اپنی شوہر کے ساتھ کیسا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری ذمہ داریوں سے بری کر دیا آپ کو جہاد نہیں کرنے جانا دعوت کے کام میں آپ کو بہت زیادہ باہر رہی نکلنا ہے آپ کو پیسے کمانے نہیں جانا ہے بہت ساری جو ذمہ داریاں مردوں میں ڈالی دی گئی ہیں عورتوں کو اس سے آزاد رکھا گیا کیونکہ شوہر کی حقوق بہت زیادہ ہے شوہر کی ذمہ داریاں اتنی ہیں اتنی ذمہ داری ہے کہ ایک منطبہ اللہ کے رسول نے ایک عورت سے کہا شوہر کی حقوق بتائے اس کو کہ شوہر کی اتنے حقوق ہے عورت تینچر میں آگی کہ میں شادی نہیں کروں گی مجھے نہیں لگتا کہ میں اتنے حقوق بتائے کر سکتے ہیں اتنی حقوق ہیں شوہر کو اب آپ کو انشاءاللہ مثالی بیوی بننا ہے اور ایک آئیڈیل بیوی بننا ہے ایک مومنہ بیوی بننا ہے اگر آپ کا ایمان سچا ہے تو یہ ایمان صرف نماز میں نہیں دکھائی دے گا یہ صرف روزوں میں نہیں دکھائی دے گا آپ کے ایمان کا سب سے بڑا اظہار آپ کی بیوی ہونے کی ایسیت سے آپ کے سلوک میں ہونا چاہیے ہمارے یہ بڑا مسئلہ ہے عبادات کے معاملے میں عورت بڑی پابند ہے تحجد بھی پڑھ رہی ہے پر شوہر جگہ بھی سیدھے مباد بھی نہیں کرتی ایمان آپ کو صرف نمازی نہیں بناتا ایمان آپ کو صرف روزے دار نہیں بناتا ایمان صرف آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں بناتا آپ کی ایمان کا پہلا اثر آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کے سلوک میں دکھنا چاہیے آپ کے روئیے میں دکھنا چاہیے اگر آپ کے شوہر کے ساتھ روئیہ درست نہیں ہے آپ کا شوہر اگر آپ سے خوش نہیں اللہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتا اگر آپ اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں اللہ کی شکر گزار نہیں بن سکتی آپ اگر ایمان والی عورت ہے تو آپ کی ایمان کا اثر آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کے سلوک میں آپ کے روئیے میں آپ کے اخلاق میں دکھنا چاہیے آپ کی زبان میں دکھنا چاہیے آپ کے کیرکٹر میں دکھنا چاہیے ایمان کا چراغ جب ایک بندے کے دل میں جلتا ہے نا تو اس کی کردار کو روشن کر دیتا ہے وہ روشنی دکھائی دیتی ہے تو آپ کو مومنہ بیوی بننا ہے اور مومنہ بیوی کی ہمارے دین میں کیا صفات آئی ہیں سب سے پہلی صفت ایک ایمان والی دیوی کی یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کے معاملے میں اپنے شوہر کو ہیلپ کر دی اللہ کے ربی نے فرمایا بہترین مال کیا ہے کلبن شاکرون والحسادن ذاکرون شکر گزار دل ذکر کرنے والی زبان وَزَوْجَتٌ صَالِحَتٌ تُعِينُكَ عَلَىٰ عَمْنِ دِينِكَ وَدُنِيَا اور نیک بیوی جو دین اور دنیا کے کام میں تمہاری ملک کرے اچھی بیوی کی سب سے پہلی صفت کیا ہے اکیلے دیندار نہیں رہتی اپنے شوہر کو بھی جیندار بناتی آپ فجر کی نماز اٹھ کر کے پڑھ لیں آپ کا شوہر بستر میں سویا ہوا ہے خیانت کر رہی ہیں آپ اپنے شوہر کے ساتھ اگر آپ نمازی ہیں آپ کا شوہر بے نمازی ہے آپ کو فرقی نہیں پڑھ رہا اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کر رہی ہیں آپ کا شوہر حرام گما کر کے لاتا ہے آپ کو پٹا ہے وہ کانٹے مارتا ہے وہ جھوڑ بولتا ہے کرپ ہے رشوت لیتا ہے آپ برمس مال آنے دو شاپنگ ہونے دو حلال و حرام کی کوئی پروانی کر رہی ہیں آپ خیانت کر رہی ہیں اپنے شور کے ساتھ دیکھئے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی بی بی اپنے شور کے ساتھ خیانت دی کرتی مطلب کیا ہے اللہ کے لیے بھی نہیں بتایا حضرت ہوا نے حضرت آدم کے ساتھ خیانت کی اب کیا خیانت کی جو بائبل وغیرہ ہے ان میں تو یہ بتایا گیا کہ حضرت ہوا ہی نے حضرت آدم کو اکسایا تھا کہ آپ اس پھل کو کھا لیں پر قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اصلاً بہکانے والا شیطان تھا اور بہکنے والے حضرت آدم تھے پر حضرت ہوا بی بی تھی بی بی کا کام یہ تھا کہ اگر میرا شور غلط راستے پہ جا رہا ہے میں اس کو روکوں میرا شور اگر غلط راستے پہ جا رہا ہے حرام کھانے جا رہا ہے میں اس کو روکوں حضرت ہوا نے بجائے حضرت آدم کو روکنے کے ان کے ساتھ خود بھی پھلکا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ نے اس کو خیانت سے اس کا مطلب کی وہ خائن ہیں اور آپ اس کے ساتھ خیالت کر رہی ہیں آپ کا شوہر بستر پہ پڑھا ہوا ہے آپ اڑھ کے تحجد پڑھ لیں فجر پڑھ لیں آپ اپنے شوہر کو بستر میں نہیں چھوڑ رہی ہیں جہنم کی آگ میں چھوڑ رہی ہیں اور ایسا ہے ہمارے الحمدللہ خواتین اچھی خاصی تعداد میں نمازی ہیں شوہر نماز سے لا پروائیں تو شوہر کی مدد کیجئے اور لڑکے جو ہیں نا ان سے میں کہتا ہوں یہ بہترین بہترین عورت کونسی ہوتی ہے جو تمہارے دین میں تمہاری مدد کرے اس لئے اللہ کا رسول نے فرمایا فض فر بزارتی دین دین والی عورت سے شادی کرو دین کو میار بناو لڑکی تلاش کرتے ہوئے بی بی کی تلاش کرو تو دین تمہارا کرائٹیریا ہونا چاہیے اب ہمارے لئے اس پیسے ہی سب سے بڑا کرائٹیریا تو دین کہاں سے آئے گا ہم پیسے کی بنیاد پر رشتے قبول کرتے تو دین کہاں سے ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے سب سے فائدہ مند چیز کونسی ہے زوجتن صالحہ نیک عورت اورہ بہتر نیک ہوگی عبادات میں مدد کرے گی خود نماز پڑھنے اٹھے گی شوہر کو بھی اٹھائے گی ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شوہر کو بہت پسند کرتا ہے ایسے آدمی کو جو تحجد کی نماز پڑھنے کے لئے اٹھتا ہے اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے اور اگر بیوی نہیں اٹھ رہی تو اس کے چہرے پر پانی مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو بھی بہت پسند کرتا ہے جو تحجد کی نماز پڑھنے اٹھتی ہے اور شوہر کو بھی اٹھاتی ہے اور شوہر نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پر پانی مارتی ہے چلیے بھائی تحجد والا میعار نہیں ہے کم سے کم فجر کے لئے تو شوہر کو اٹھائیے اور شوہر اپنی بیویوں کو اٹھائیں اور خود بھی اٹھیں ابھی پتہ نہیں عورتیں فجر میں کتنا اٹھتی ہے نہیں اٹھتی ہے پر ہم نے تو اپنے بچپن میں ماہول دیکھا دیاتوں میں اپنے گھر کے اندر کہ عورتیں چولا نہیں جلاتی تھی جب تک نماز پڑھ کے تلاوت کر کے فالی بنا ہو جائے ہے کی نہیں آپ نے بھی دیکھاؤ فجر پڑھ کر کے لئے گھرتے تھے تلاوت کیا باز آتے بھی حالکہ تعلیم واجبی سی ہوتی تھی کوئی بہت زیادہ عالمائیں نہیں تھی فاضلائیں نہیں تھی تخصص کرنے والی نہیں تھی واجبی سی تعلیم تھی نورانی قائدہ پڑھ لیا قرآن پڑھنا آگیا ناظرہ ختم ہو گیا اب لڑکیاں عالمہ ہو گئی نہیں عالمائیں ہو گئی ہیں فاضلائیں ہو گئی ہیں اور تحجد تو دور کی بات ہے تلاوت جو قرآن دور کی بات ہے فجر ہی پڑھنے تو بڑی غنیمت ہے فجر ہی پڑھنے تو بہت غنیمت ہے الحمدللہ ایک مسلمان عورت خود نماز پڑھ دی اپنے شوہر کو نماز پڑھاتی ہے خود دیندار ہوتی ہے اور عورت اگر چاہے نہ تو ہر چیز میں عمل کر آ سکتی ہے میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں اپنے خاندان میں جانتا ہوں آدمی داڑی نہیں رکھتا تھا بیوی نے داڑی رکھوا لیا آدمی سگرینٹ تماغوں کا عدی تھا بیوی چھوڑوا لے بھی بھائی عورت چاہے نہ آدمی سے کیا نہیں چھوڑوا سکتی ہے بیڑی تماغ کو دور کی بات ماں باپ چھوڑوا لیتی ہے ماں باپ چھوڑوا لیتی ہے بیڑی تماغ کو چھوڑوانا کونسی دور کی بات ہے لیکن یہ کیا فرمار کے بارے میں ناقصات العقل ہے لیکن آدمی کا دماغ ایسے پھیر دیتی ہے ذہین سے ذہین آدمی کا تو اللہ تعالی نے جو چھوڑوانے کی طاقت آپ کو دی ہے شہر پرنا اس کا مصبت استعمال کریں پوزیٹیو استعمال کریں اس کا اس سے حرام چھوڑوائیں اس سے گناہ چھوڑوائیں اس کی مدد کریں صدقات و خیرات پر مدد کریں شہر کو بھارے ہیں کہ وہ صدقہ خیرات کریں اور خاص طور پر صدقات کے حوالے سے میں ایک بات یہ بولوں گا چی جیسے ہم مرد حضرات ہیں آدمی کے اندر ایگو بہت ہوتا ہے میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے نا میں اپنے دوست سے بیان نہیں کروں گا وہ میرے گھر میں مہمان بھی آئے گا نا میرے گھر میں پیسہ آن جو گا میں قرضہ لے کے اس کو بکلے کا گوشت کی رہا ہوا کیوں میری آنا ہے مجھے اپنی عزت کا خیال ہے میں ایک سفورٹ پیش آدمی ہوں تو عام طور پر مرد حضرات اپنے گھر کے اندرونی حالات دوسرے مردوں سے بیان نہیں کرتے تو کوئی بھائی آپ کا پریشان ہے کوئی دوست آپ کا پریشان ہے وہ ڈیریک آپ کو آگے نہیں بھلے گا پر عورتوں کا جو ایکسس ہوتا ہے نا رسائی گھر کے اندر تک ہوتی ہے عورتیں عام طور پر مسائل ایک دوسرے سے شیئر کر لیتی ہیں عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کیا چل رہا ہے فلانی نے فیس نہیں بھری ہے فلان کے پاس گھر کا بھالا چار مہینے کا چڑھ گیا ہے فلان کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی مدد کریں ان گھروں میں مدد کرنے میں جہاں مدد کی ضرورت ہے بتائیں ان کو کہ وہ تمہارا چچا ذات بھائی ہے اس نے اپنے بچے کی سکولی فیس نہیں بھلی وہ تمہارا خالہ ذات بھائی ہے اس کے گھر کا بھارا باقی ہے وہ تمہاری بہن ہے تمہاری بابی ہیں ان کے پاس علاج کے پیسہ نہیں اس معاملے میں عورتیں بہت زیادہ اپنے شوہروں کی مدد کر سکتی ہیں صدقہ تو خیرات میں مدد کریں اسی طرح سے نہیں ایک بات میں یہ بولوں گا اگر آپ کے شوہر میں اپنی بہن کو جائدات کی حصہ نہیں دیا ہے لڑ کر کے حصہ دلائیں اس کو لڑ کر کے حصہ دلائیں آپ کا شوہر اگر اپنی بہن کی جائدات کھا کے بیٹھا ہوا ہے جہنم کا ٹھکڑا ہے جو اس نے لے لیا ہے ہمارے یہ اُلٹا مامل ہے ہمارے ہم بھائی دینا چاہ رہے ہیں اور بیمیاں لڑ رہی ہیں کی نہیں دینا بھائی لڑ نہیں ہے تو اپنے بھائی سے جاگے لڑ اپنی جائدات کے لیے کہ مجھے حصہ چاہیے حرام مال میں اس لیے صلف ہی جو عورتیں ہوتی تھی نا وہ اب ان کے شوہر جب بزار کے لیے نکلتے تو وہ اپنے شوہروں کو تاقید کرتی تھی کہ دیکھو حلال کما کر کے لانا ایسی ہوتی ممینہ بیوی کیا بولتی تھی اپنے شوہر سے حلال کما کے لانا ہم بھوم پر صبر کر لیں گے جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتے جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے بھوک برداشت کر لیں گے تو ایک ایمان والی بیوی وہ اپنے شوہر کو حلال کمانے پر اُبھارتی ہے رشتے جوڑنے پر اُبھارتی ہے آپ کی شادی یہ ہوئی ہے نا آپ کی شادی کا اثر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شادی ہوتے ہی آپ کا شوہر اپنے ماں بات سے دور ہونے لگے ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ بیویاں شادی ہوتے ہی پہلا پلان ان کا ہوتا ہے شوہر کو الگ کرو بھئی دسیوں کے حساب ہے مہینے میں آدمی آگر کہ شکایت کر رہا ہے شیخ بیوی نے ناک پر ڈم کیا ہوا ہے بول رہی ہے الگ کرتے لگو مجھ کو آپ کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے شادی کی آپ کا شوہر اپنے ماں بات سے اور محبت کرنے لگے آپ اپنے شوہر کو اس کی ماں سے جلا کر کے اس کے ساتھ اچھائی کر رہی ہیں اس کی جنت ہے جی تیوی جنت زندہ جنت آپ اس کی زندہ جنت اس سے چھین رہی ہیں آپ اپنے شوہر کی خیلخہ نہیں اگر آپ کا یہ پلان ہے نا عورتیں پلان بنا گے آتی ہیں بھائی پورا پلان اے پلان بی پلان سی سب رہتا ہے کہ کسی طرح اپنے شوہر کو الگ کرنا ہے اور پورا ایک دارش شورہ ہوتی ہے پارلیمنٹ پوری شورہ ان کی ہوتی لڑکے بہت بچارے ہو لے بارے ان کی شادی ہو جاتی ہیں نا لڑکے وہ اسی مخجرے دے بیوی مل گئی وہ زیادہ دماغ نہیں لڑاتے شادی کے آگاز کے دنوں میں اور لڑکیاں وہ پورا ایک دم جیسے شترنج کی بساط پر مہرے بڑھائی جاتی ہیں نا ویسے ایک ایک چال چلتی ہیں اور پیچھے سے پورا فیڈ کہاں ہو جاتا ہے واتس اپ گروپ پہ صحیحلی علق بتا رہی ہیں اممہ علق فیڈ کر رہی ہیں بینیں علق فیڈ کر رہی ہیں اور ساری کوشش کیا ہے علق کرو لڑکے کو گھر سے لگا لو باپ سے علق کر دو ماں سے علق کر دو یہ آپ اس کے ساتھ خیرخواہی نہیں کر دیں ظلم کر رہی ہیں اس کو اس کی ماں سے جدا کر کے ظلم کر رہی ہیں اس کو اس کے باپ سے جدا کر کے ظلم کر رہی ہیں آپ کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے شوہر کو اس کی ماں سے اور جوڑنے والے بنیں ساسوں کا بھی پرابلم ہے میں اس پہ بات نہیں کرتا کیونکہ وہ میلا موضوع نہیں فی الحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا تو کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا آنے کے بعد آپ کا شوہر اپنے ماں باپ کا اور فرما مردہ اور خدمت گزار ہو جائے تو دین میں سب سے بڑی چیز تو صلح رحمی ہے اسی طرح سے مثالی بیوی کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ محبت کرنے والی ہوتی اپنے شوہر کو چاہتی ہیں اپنے شوہر سے پیار کرتی ہیں اور اس کو ناراض نہیں ہونے دیتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اخبرکم بینیسائیکم فی جنہ میں بتاؤں کہ تمہاری وہ عورتیں جو جنت بھی تمہارے ساتھ جائیں گی وہ کون ہوں گی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ودودین ولود بہت محبت کرنے والی مسلمان عورت اپنی شوہر سے بہت محبت کرتی ہیں کیونکہ وہ صرف شوہر سے ہی محبت کرتی ہیں وہ سارے اپنی جذبات اپنے احساسات اپنی آرزویں تمنائیں ساری فیلنگز وہ جمع کر کے رکھتی ہیں شوہر ملا سب اسی پر خرچہ کرتی ہیں وہ یہاں وہاں نہیں خرچ کرتی ہیں ان کو یہ بھی پسند وہ بھی پسند نہیں تو مومنہ عورت اپنے شوہر سے بڑی محبت کرتی ہیں ولود اور بچے دینے والی ہوتی ہیں بہت بچے ہوتے ہیں اس کے ایمان والی عورتوں کی بچے زیادہ ہونے چاہئے ہیں شریعت میں یہ ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں والا تصور نہیں ہے ہم دو ہمارے دو مسلمان عورت زیادہ بچے ہوتے ہیں اس کے اور فرمایا اس کی صفت ہی ہوتی ہے اگر اس کا شوہر غصہ ہو جائے ناراض ہو جائے یا اس سے کچھ چھوک ہو جائے کہیں اس کے ہمیں کوئی گوتائی ہو جائے تو وہ عورت اپنے شوہر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہتی ہے ہازی یدی فی یدی یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں میں سوں گے سونا اپنے پر بند کر لوگی جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں بھئی دیکھئے اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا پرفیٹ میریج کیا ہوتی ہے پرفیٹ شادی یہ نہیں ہوتی کہ میہ بی بی کا جھگڑا نہیں ہے بعض مطلبہ باہر سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو جوڑی کپلز بہت خوب خوش رہتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کیا پرفیٹ جوڑی اگر بھی لڑائی نہیں ہوتی بھئی اپنا میں تجربہ بتا رہا ہوں اتنا سال سے میریج کانسلی کا کام کر رہا ہوں لڑائیاں صرف ان جوڑوں میں نہیں ہوتی جن میں بات چیت نہ ہو جب بات چیت نہیں کرتے تو لڑائی ہی نہیں ہوتی بھئی آپ کی بیوی ہے کہ آپ شوہر ہیں لڑائیاں تو ہوں گی لڑائی نہیں ہو رہی اس کا مطلبہ محبت ختم ہو گئے جہاں محبت ہے وہاں غیرت ہو گی جہاں محبت ہے وہاں تقاضے ہوں گے جہاں محبت ہے جھگڑوں سے اختلافات سے بچ سکتی تو اللہ کے رسول کی مچین چاہیئے تھی پر اللہ کے رسول کی بھی اپنی بیویوں سے تقرار ہوئی بھئی ایک مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں چھوٹے سے کمرے میں نے کسی بیوی کے گھر پہ نہیں گئے سب کو الگ کر دیا ایسی ناراضگی ہوئی ایک مرتب حضرت حفظہ سے ناراض ہوئے دو مہینے تک حضرت حفظہ کی گھر پہ نہیں گئے خدم نہ رہ دیا ان کو الگ کر دیا بستر الگ کر دیا ان کا ایک پر تو وہ روایت آتی ہے نا کہ اللہ کے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی گھر پہ گئے پچھا کہاں ہیں تمہارے شہر چچا زاد بھائی علی کہاں ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری ان سے کسی بات پہ تقرار ہو گئی اور وہ تو چلے گئے گھر چھوڑ کر کے خیلولہ جی نہیں کیا میرے پاس حضرت علی حضرت فاطمہ کتنا پرفیکٹ رجیشن ہمارے ذہن میں آتا ہے ان میں بھی تقرار ہوتی تھی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تقرار نہیں ہونی چاہیے تقرار تو ہوگی ایمان جیسے گھٹا بڑھتا ہے نا محبت بھی گھٹی بڑھتی ہے جیسے ایمان گھٹا بڑھتا ہے محبت بھی گھٹی بڑھتی ہے ایک ہی بیوی ہے کبھی دل بلتا ہے ملی لگا لو کبھی دل بلتا ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے تو تناظار نہ ہو یہ شریعت نہیں بتا رہی کہ کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے لڑائیاں تو ہوں گی لیکن یہ لڑائیاں لوم بلاسٹک نہیں ہونی چاہیے بڑھنی نہیں چاہیے رشتیں ٹوٹنے نہیں چاہیے جتنا جلدی اس کو سالف کرلو بہتر ہے مردوں کے لئے فرمایا ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بولتی ہے میں سوں گی اب تک تم راضی نہ ہو جاؤ یہ ایک مثالی بیوی کی پہچان ہے اللہ ہم سب کو اٹا فرمائے شادی شدہ لگ پہلے ہیں ہمیں بھول کریں اچھی بیوی کی علامت یہ ہے کہ وہ اطاعت گزار ہوتی ہے فرما پردار ہوتی ہے وہ شوہر کو کنٹرل کرنی کوشش نہیں کرتی ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ شادی شدہ زندگی میں کیا ہوتا ہے عورت کو فرما پرداری نہیں کرنی ہے اس کو شوہر کو کنٹرل کرنے ساری عورتوں کا خواب ہوتا ہے آپ دیکھیں نا باباؤں جو تادیس لکھنے والے باباؤں ان کے پاس سب سے تک کیس کون سے آتے ہیں کوئی تادیس بنا کر کے تو شوہر کنٹرل میں آتے ہیں یہ جتنے منگالی باباؤں کے پوشش لگتے ہیں سارے کیونکہ پتا ہے نا کہ مارکٹ میں ڈیمانڈ کیا ہے تو سبلائی بھی وہی کر رہے ہوتے ہمارے پاس وہ سارے مندر جادو اور ساری تادیس ہیں جس سے آپ کیا کریں گے شوہر کو اپنے وشش میں کرتے ہیں ہر چیز پہ کنٹرل کرنا چاہتی ہیں پیسے پہ کنٹرل رشتوں پہ کنٹرل اٹھنے بیٹھنے پہ کنٹرل ہر چیز پہ نگرانی چاہیے کتنا کمارے ہو بتاؤں کتنا خرج کر رہے ہو بتاؤں کہاں جا رہے ہو بتاؤں کہاں سے آ رہے ہو بتاؤں ایک ایک منٹ کا حساب دو اور بات بیچارے مسکین شوہر دیتے ہیں بات مسکین شوہر مطلب ایسے بھی لوگوں وہ جانتا ہوں کی فون کر کے بتاتے ہیں ہاں دیکھو صبح نکلا تھا دس بجے بارہ بجے یہاں پہنچا آٹھ بجے یہاں پہنچا اور اس کے بعد فون پہ پر رہے ہیں آدھے ہنتے کا حساب نہیں لیو ہے ایسے بھی شوہر ہیں ایسے بھی بیچارے مسکین شوہر ہیں بھائی عورت اس پر خرج کرنا آدمی ذمہ داری ہے جتنا عورت کی ضرورت ہے اتنا عورت مطالبہ کر سکتی ہے کھانا پینا رہائش علاج یہ اگر آپ نہیں پڑا کر رہے تو وہ سوال کرے گی آپ سے کہ مجھے دو باقی آپ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں آپ کیا کمارے ہیں کہاں خرج کر رہے ہیں اس کا حساب لینا عورت کا کام نہیں ہے آپ بہت مسکین شوہر ہیں آپ حساب دے رہے ہیں آپ کی اچھائی ہے عورت کو حق نہیں ہے کہ آپ پوری پروپائٹی کے ڈیٹیل اس کو بتائیں کیا انکم ہو رہی کہ آپ خرج کر رہے ہیں پہ ہمارے یہ صورتحال بن گئی ہے کی شوہر اگر اممہ کو ایک ہزار روپیہ گاؤں میں بھیج رہے ہیں تو پہلے ہاتھ بان کر بیوی سے پوچھے گا وہ اممہ کو ایک ہزار بھیجنا ہے بھیج دوں اور اس کے بعد بیوی وہ لے گی ٹھیک تب ایک ہزار لگا لے گا پانچ سو روپیہ اپنی بہن کو دینا ہے بیچاری نہیں آئی ہے تیوار پر تو بیوی سے پہلے چاہت اجازت لے گا دے تو پانچ سو روپیہ کیا بھولتی ہو تو بیوی پہلے گی ہاں اجازت ہے جب وہاں سے اپنی بھول ملے گا تب پانچ سو روپیہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ بیوی کنٹرول کرنا چاہتے وہ الگ بات ہے بیوی ہاں کنٹرول کرتی بھی اس لیے نا کیونکہ ہمارے ہاں شوہر ڈک جاتے بھئی شوہر ڈکا ہوا ہوتا ہے نا جہیز میں سارا پیمنٹ لے لیا ہے ساس نے گن گن کر کے پھلانے مitta لگا تھا تعلیم دلانے مitta لگا تو بیوی سمجھتی ہے اببا نے پیمنٹ پورا کیا تو سامان بھی مجھ کو پورا چاہیے جب اببا نے پیمنٹ پورا کر دیا تھا تو ہم سامان بھی مجھ کو پورا چاہیے تو پھر پال میں ساسیں شکایت کرتی ہیں ارے بیٹا تو وہ بہوک ہی ہو گیا تو بہوک اببا نے پیمنٹ بھی تو پورا کیا تھا آپ نے بھی پورا جھوڑایا تھا شوہر کو اپنا مطینی بنانا شوہر میں گنٹرول نہیں کرنا ہے شوہر کو اپنا فرما بردار نہیں بنانا ہے اللہ کے ربی نے فرمایا اِحْنَانِ دو لوگ ایسے ہیں لَا تُجَاوِدُوا صَلَاتَهُمَا اُعُوسُهُمَا ان کی نماز ان کے سر کے اوپر سے دی جاتی ہے اوپر جانا مطلب نماز کہاں جاتی ہے آسمان پر جاتی ہے اللہ اوپر ہے اوپر جاتی تو اللہ قبول کرتا ہے پر ان کی نماز ان کے سر کے اوپر سے بھی جاتی ہے آسمان پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے ایک غلام جو اپنے مالکوں سے بھاگ گیا ہو جب تک کہ واپس نہ چلا جائے دوسرا عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان بن گئی ہو اطاعت نہیں کر رہی نماز میں پڑھے تحجید پڑھ لے عبادتیں کریں اس کی عبادتیں اللہ کیا قبول نہیں ہوتی آسمان تک تو پہنچنا دور کی بات سر کے اوپر بھی نہیں جاتی تو یہ دین ہے بسلہ یہ ہے نا کہ دیندار عورتیں نافرمان بن گئی ہیں عورت کو یہ بات نہیں پتا اور یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ شوہر جس چیز کا حکم دے دے اگر تمہاری طاقت کے اندر ہے اور حلال ہے حلال چیز کا حکم دے رہا ہے اور وہ تمہاری طاقت کے اندر ہے اس میں نہ بولنا تمہارے لئے حرام ہے نہیں نہیں بول سکتی ہاں پہ عورت تو کھٹا کھٹ نہیں بولتی ہیں ہاں عورتوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے نہیں کہ عورتیں قوام بننا چاہتی ہیں اور جس گھر میں عورت قوام ہو وہ گھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا نا جس پر حاکر عورت بن جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی ایسے جس گھر کے ماملات جس گھر کے بامڈور عورت سمال رہی ہونا وہ گھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا یہ بہت بڑا پرابلہ میں مارے پر ہوگا ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ اس کار کی طرح ہو گیا ہے جس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے مرد لیکن چلتی ہے وہ عورت کے ڈیریکشن میں عورت ہی چلا رہی ہوتی ہے کس سے رینڈین کرنا ہے کس سے تعلقات رکھنا ہے کس کے گھر پہ جائیں گے کس کے گھر پہ نہیں جائیں گے کون ہمارے گھر پہ آئے گا سارا فیصلہ کون کرتے ہیں عورت کرتی ہے بچوں کی شادی کہاں کرنا ہے گھر کہاں لینا ہے ہر چیز کا فیصلہ عورت کرتی ہے پورے طور پر عورت جو ہےنا وہ قوام بننا چاہتی ہے اور بعض مطلبہ مرد بن بھی جاتے ہیں بعض مطلبہ مرد بن بھی جاتے ہیں پھر وہ ہر چیز میں بس آمنہ و صدق نہیں بولنے کا کام اس کا رہتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے مرد قوام ہے تم قوام بن کر کے رہو گھر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھو ہر چیز پہ سر مجھکائے رہو اور عورت عورت بن کر کے رہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنائے مطلب مرد حاکیم ہے مرد گھر کا نگراں ہے مرد مرکز ہے گھر کا عورت اس کے ماتہت ہے اس کے حکام کو فالو کرنا ہے آلواتِ مولیگی مولانا نے بہت چلا کر کے پیچھیں شوہروں کو لیکن یہ کہا اللہ نے عورت مرد کو قوام بنائے قوام مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ پاند کرے گا مرد کرے گا معاملہ کس کا چلے گا عمر کس کا چلے گا مرد کا چلے گا تو اللہ تعالیٰ نے شوہر کو قوام بنائے اس کو فرما بردار مت بنائیے بچوں کو فرما بردار بنائیے بچے آپ کے ہیں ان کو فرما بردار بنائیے جتنا کوششیں اورتیں شوہر کو اپنا فرما بردار بنانے پہ کرتی ہیں اس کا آدھا بچوں کو اپنا فرما بردار بنانے پہ کر لینا تو ہمارا معاشرہ صدر لے بچوں کا آزاد چھوڑا ہے ساری محنت لگا کے رکھی شوہر بھی نہ فرما بردار بن جائے اور خود اس کی فرما بردار نہیں بننی بیشتر ہمارے معاشرے میں بچے اپنے باپ کی نافرمانی ماں سے سیکھتے ہیں ماں بات بات پر باپ کو انکار کر دیتی ہے نہیں کروں گی جاؤ تو بچے کہاں سے فرما برداری سیکھیں گے پہلے آپ کو فرما بردار بنیں آپ جو اس کے قوام کی حیثیت اس کو دینی رہیں تو بچے کیوں دیں گے قوام کی حیثیت بچے بھی نہیں سنو ہمارے جو صداد نگر گھنڈا بستی بلناپور کے لوگ ہیں یہ تو اور زیادہ مطلب مولانا میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں ایک بات میں کئی بات ایسا ہوا کہ کوئی مرد حضرات ہی ہماری طرف کے گھنڈا بستی بلناپور صداد نگر والے فون کریں گے کوئی مرد فون کرے گا اور کوئی مسئلہ بتائے گا پیچھے سے ہوا جائے گی لاؤ بوڑاو تو نہیں جانتا تو ہم بتائیں اور پھر وہ فون چین لے گی اور پھر عورت بتائیں میں یہ سمجھتا تھا ہر عورت کو بوڑا ہی سمجھتی میری تو دو میں ہی سمجھتی ہر عورت پہ لگتا ہے میلے سوچ بوڑا ہے پاگل اس کو کچھ نہیں آتا ہے میں ہی سب سے زیادہ سمجھتا ہوں اس ہر عورت کو یہ لگتا ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عورتیں جو ہیں نا وہ ماتہت نہیں رہنا چاہتی بھائی شوہر بہت پسکین ہے ہاتھ جوڑ کر کے سر جھکا کر کے بن یا فرما بردار کو فی مسئلہ ہی نہیں لیکن جہاں شوہر بھی اناوالا ہے وہ اپنی حیثیت کو سمجھتا ہے اپنی مقام کو سمجھتا ہے اپنی اختیارات سمجھتا ہے وہاں بھی ٹکڑا ہوتا ہے فرمی رشتیں وہاں خراب ہوتے وہاں تعلقات میں دلارے آتی ہیں وہاں تلاف اللہ تکینوں بتاتی ہیں تو عورت کی بھلاحظ میں کہ وہ چھک کر کے فرما بردار بن کر کے رہے ہیں ایسا نہیں میں بولنا ٹھیک ہے گھر کہ بہت سارے معاملات میں عورت کی رائے گروست ہوتی ہے اس لیے مرد اگر قواہ میں تو اس کا ہی مطلب نہیں کی اب وہ ہر معاملے میں اپنی چلائے گا بیوی سے کوئی تعلق نہیں لگنا چاہیے مشورہ کرے کنونس کرے عورت بھی شہر کنونس کرے معاملات میں بات چیت ہو بات چیت سمجھ نہیں روک رہا لیکن فائنل ڈیسیزن کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے شہر کے ہاتھ منا چاہیے باقی اللہ کے نبی اسلام سے زیادہ ذہین کون تھا پر اللہ کے نبی اپنی دینی معاملات میں بھی سیاسی معاملات میں بھی اپنی بیویوں سے مشورہ کرتے تھی کی نہیں خدیبیہ کے موقعے پہ جب صاحب اکرام سے کہا کہ اپنے اپنے جانور کارٹ کے حلال ہو جاؤ صاحب اکرام نہیں راضی ہوئے اور اللہ کے نبی اسلام خیمے میں گئے ام سلمہ سکھایا ایسا تو ابھی نہیں ہوا کہ میں حکم دے لاؤں اور لوگ نہیں آگا ہے ام سلمہ نے مشورہ دیا اللہ کے رسول لوگوں کو لگ رہا ہے کہ آپ اپنے پر نرمی کرتے ہوئے ان کو اجازت دے رہے ہیں آپ کا حکم نہیں سمجھ رہے ہیں وہ وہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی حکم تبدیل بھی ہو سکتا ہے تو آپ باہر نکلیں آپ انار ہو جائیں آپ جانور زبا کر لیں آپ اپنا حل کرالیں لوگ دیکھیں گے تو خود کر لیں گے ام سلمہ نے مشورہ دیا اللہ کے نبی نے کیا اور ہوا بھی ایسے تو ایسا میں نہیں بلنوں کہ کہ وہ ہم کا مطلب ڈکٹیٹر بن جایا لیکن فائنل ڈی سیزن جس کا ہوگا شہر کا ہوگا عورت کنوینز کر سکتی ہے عورت منا سکتی ہے عورت اپنے ترک رکھ سکتی ہے پر وہ کنوان بن کرنے چاہے میرا ہی کنٹرل چلیں بھائی اس لیے ہم بولتے ہیں اگر اپنے لڑکے کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہے ہو اور اگر دیکھ رہے ہو کہ باپ سے زیادہ ماں بولے جا رہی ہے ایسے گھر میں شادی مت کرو کسی گھر میں کا رشتہ دیکھنے جا اور دیکھو گی باپ تو بولینے نا بیچارہ چپچا بیٹھا ہوئے کونے پہ اور سارا ڈسکشن عورت ہی کر رہی ہے ایسے گھر میں رشتہ مت کرو پھر سمجھو کہ وہ جیسی ماں ہے نا فی بیٹیاں کی ویسے ہی کنٹرول ہاتھ میں لینا چاہیں گی یہ مسلمان عورت ایسی نہیں ہوتی ہے شہر کا احترام کریں یہ بہت اہم چیز ہے عورت سب کچھ دے سکتی ہے عزت تو نہیں دے سکتی شکل اہم اہترہ بولتے نہ کی ایک شوہر نے ایک جو ہے نا بیوی نے کسی موقع پر عید کے موقع پر تہوار کے موقع پر اپنے شوہر سے کہا کی تہوار میں میں آپ کو گفت کرنا چاہتی آپ بولی آپ یہ ایک فلا فڑا لیں گے مہنگا والا یا فلا موبائل لیں گے کیا لیں گے آپ بتائیے شوہر نے کہا اتنا سب دینی کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے عزت دے دو اتنا کافی ہے زبان مطلع بیوی نے کہا نہیں میں تو موبائلی دوں گی ہاں عزت نہیں دے سکتی ہے عزت دیجئے آپ کا شوہر ہے گھر کا قوام ہے اس کا احترام کریں اس سے زبان مطلع آئی اللہ کا رسول نے فرمایا عزت کا انتہا کیا ہوتی ہے سجدہ کرنا تعظیم کی انتہا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں اگر کسی کو اجازت دیتا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو سجدہ کر سکتا ہے میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کر لے اس کو حکم نہیں تھا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو اتنا بڑا شوہر کا حق ہے یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کسی عام آدمی کا قول نہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ میں بیوی سے کہتا شوہر کو سجدہ کر لو اعترام کریں اس کا زبان نہ رڑائیں اس سے بے عزت نہ کریں اس کو عورتیں ہی مطلب یہ چلو بھئی ذاتی مجلسوں میں کچھ بولنا ہے بولو بھئی مجلس میں ڈاٹ دیتی ہیں بیچارے شوہر کو وہ کتنا بیچارہ محصول زہ پریندہ ہوتا ہے شوہر بیچ مجلس کو اس کو ڈاٹ دیں گی اس کی ماں کے سامنے ڈاٹ دیں گی اپنے لہجے کو نرم رکھو اس کے لئے صلف کی عورتوں کے بارے میں آتا ہے بعض آثار میں کی صلف کی عورتیں اپنے شوہروں کا اعترام ویسے کرتے تھیں جیسے عوام بادشاہوں کا اعترام کرتے ہیں کسی بادشاہ کی مجلس میں رہاں کوئی آم آدمی آ جائیں کیسا ہوتا ہے بردن سر جھکا ہوا ان کے ساری آجزی والا ان کا رویہ اپنے شوہروں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا ایسے اپنے شوہروں کا اعترام کرتے تھیں تو بہر آدم اس کو اعترام دے اس کے ساتھ وفا سے پیش آئیں مسلمان عورت کی سب سے بڑی صفت یہ اپنے شوہر کے ساتھ دے وفائی نہیں کرتی اس کی غیرت کا لحاظ کرتے ہیں اپنے جسم کی افاظت کرتی ہیں اپنے جسم کا ایک ٹکڑا بھی کسی نام حرم آدمی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتی ہیں یہ مسلمان عورت کا ایک وفا اللہ جیسے ہوروں کے بارے نے فرمایا ہاں ہوروں کے بارے نے کیا فرمایا قوم صدعت و طرف نگاہیں جھکاں لکھے رکھتی ہیں اپنے شوہر کے علاوہ کسی سے شہابت اور محبت کی نظر تک نہیں رڑاتی ہیں مقصورات ان فی الخیام اپنے خیموں میں ٹھینی رہنے والی یہاں ماں گھمکٹ نہیں ہوتی ہیں بازاروں میں اپنے حسن کی نمائش کرنے والی نہیں ہوتی ہیں آدمی اپنی بیوی کی ہر چیز برداشت کر لیتا ہے اس کی بے وفائی برداشت نہیں کرتا پاگل ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اندر سے اگر بیوی نے اس لئے شوہر کی غیرت کا احترام کریں اپنی جسم کی حفاظت کریں اللہ نے آپ حسن و جمال دیا یہ سمجھے کہ حسن و جمال اللہ کی امانت ہے اور آپ کے شوہر کے لیے آپ آسما بن تبی بکر کو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے نا بڑی دوست ہیں ان کی بیٹی ہیں ایک مرتبہ گھٹری لات کر کے لکڑی کی لے کے آ رہی تھی اللہ کے رسول نہیں سے آ رہے تھے اوٹ پہ تھے دیکھا کہ اسما ہے لکڑی لات کے لے جاری غالباً پردے وغیرہ کہاں کام نہیں نازلے تو اس وقت تو اپنا اوٹ بٹھا گیا کہ اسما آؤ پیشے بیٹھا گیا تو وہ جس کجاوہ جو ہوتا تھا وہ بڑا ہوتا تھا ایسا نہیں کہ جسم تچ ہوگا بیٹھ میں بڑا فاصلہ ہوتا کوہان کی اس طرف اللہ کے پیچھے بیٹھ سکتی دیتے درسمہ کہتی ہے کہ تھوڑے دن کے لئے میرے دل میں خیال آیا کہ بیٹھ جاؤں فَذَكَرْتُ غَيْرَةَ زُبَيْر پر مجھے زُبَيْر کی غیرت یاد آمی کہ کہیں میرے شوہر اس بارے میں غیرت میں نہ آ جائے کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں بیٹھیں گی سوالی پر تو میں نے اللہ کے رسول سے انکار کر دی یہ ایمان وادی بندی کے علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لئے وفا شعار ہوتی ہے اسی طرح ایمان وادی بندی اپنے شوہر کو خوش رکھنے کوشش کرتی ہے تسلوح ہی لا نظارہ اللہ سے نے فرمایا بہترین عورت کون ہے شوہر دیکھیں تو خوش ہو جائے شوہر دیکھیں تو خوش ہو جائے اچھی بیوی کے علامت یہ ہے گھر میں آئے مسکرات سے اس کا استقبال کرو آواز آنی شروع ہو گا یہ لائے وہ لائے اتنا تاخیر سے آئے دروازے بھی چلانا شروع کر دی وہ یہی سے اپنے چلہ جائے اور بیچتر لوگوں کے پاس نہیں جانے کا دورشن بھی نہیں ہوتا ہے سب اتنے خوش خدمت بھی نہیں ہوتے آتے ساتھ بھئی ٹھیک ہے آپ کو کوئی پریشانی ہے اللہ کی بندی کو گھر میں آنے تو دو مسکرات سے اس کا استقبال کرو اٹھ کر کے پانی دیو اس کو خیر خیلیت پوچھو اس کی تم کو نہیں پتا کتنے غم جھیل کر کے ایک آدمی اپنے گھر سے باہر سکون کیلے گھر میں آتے ہیں اگر اس گھر میں بھی اس کو سکون نہیں ملے گا تو کہاں سکون میلے گا وہ بیچارہ باس کی جھڑکیاں سہے گھر کے آ رہا ہے وہ کلائنٹ کی گالیاں سن کر کے آ رہا ہے وہ منیجر سے جھگڑا گھر کے آ رہا ہے کتنے کرز میں لدہ ہوا ہے کس کو کتنا دینا ہے کیا کیا پریشانیاں ہیں وہ تھکا ہارا گھر میں آ رہا ہے اگر گھر میں بھی اس کو سکون نہیں ملے گا تو سکون کہاں ملے گا بھار جیتنا پریشانی ہو جاتا ہے گھر میں آتے ہیں گھر میں آئے ٹھیک ہے آپ کی پریشانیاں ہیں وقت ہوتا ہے پریشانیاں بتانے شور گھر میں گھسانی کی شکایتوں کی امبار شروع ہو گئے تو اس کو سکون دھو امی سولیم کا معاملہ دیکھو بیٹے کی وفار ہو چکی تھی شور گھر میں آیا سوچے کی سفر کر کے آیا ہے اگر ابھی سے بتا دوں گا تو غمگین ہو جائے گا امی سولیم نے سوچے کی سنا جنتی عورت ہے نا امی سا اللہ سے جنت میں ان کو دیکھا تھا کیسے جنتی بن گئی شور آیا ہے سفر سے سوچا گھنٹی کی وفات ہوئی آپ سوچے کتنا بڑا غم ہو گئے عورت کے لئے لیکن سوچا ابھی بتا دوں گی لمبے سفر سے آئے ہیں پھر کچھ نہیں کر سکیں گے غم گنڈ ڈال ہو جائیں گے آئیں خوش دلی سے بائی کیا شور فاری ہوا کھانا پینا نہانا دھونا ہم بستری سے بھی فاری ہو گیا بھئی لمبے سفر سے آیا تھا ہاں ہم بستری سے بھی فاری ہو گیا پھر پوچھا اچھا بتاؤ اگر کسی نے کوئی امانت دی ہو اور وہ اپنی امانت واپس مانگ لے تو ہم کو شکایت کا کوئی حق ہے شور نے کہا نہیں تو کہا دیکھو اللہ نے جو بیٹے کے امانت دی تھی وہ واپس لے دی یہ روئیہ ہوتا ہے امان والی عورتوں کا ہاں ہمیں تو یہ عورتیں آشوان آنا ہے دروازے پہ بھئی اچھی بیوی کے علامت کیا ہے خود آگے بڑھ کر جب نے شور کے دروازے کھولے آپ کی بچے کتنے بھی بڑے ہو گئے ہیں آپ کی بہت پر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بھئی آپ کا بیتہ بڑھائے وہ پانی لگے دے سکتا ہے پر شور آپ کا ہے نا آپ اٹھیں اس کو پانی لہ کر کے دے ہاں آپ اسے خیر خریت بوچھیں آپ اس کا موزہ نکال کر کے رکھیں ہاں آپ اس کو کپڑے دیں کتنی بھی عمر ہو گئی آپ کی اچھی بیویاں کم سے کم شور جب گھر میں آتا ہے بھئی دس پندرہ منٹ بھی بات لے اتنا تو اس کو ٹائم دو ہمارے عورتوں کو شور جب گھر پہ آ رہا ہے سارے پرائم ٹائم کی سیریل اسی ٹائم آگے تو اس کو ٹی وی سے ہٹ رہے ہیں گئے دن نہیں بولتا ہے وہ شور آ گئے بچارہ تھکار کر کے موبائل نہیں لگی ہوئی ہے اچھی بیویوں کی علامت نہیں ہوتی وہ شوروں کو خوش کرتی ہے شور دیکھے تو خوش ہو جائے ہاں ہمارے یا کوئی صورت آ دیں کہ شور دیکھیں تو تینشک میں آ جاتے کہ کیسی عورت سے شادی کر گئی ہے ہاں کیونکہ ہمارے یا بیویاں سب کے لیے زیلت کریں گی شور کے لیے زیلت نہیں کرتی ہاں جلسے میں بھی آئیں گے نا میک اپ کر گیا ہی ہوں گی شور کے لیے نہیں کریں گی موج میں جائیں گی پکنک پہ جائیں گی شادیوں میں جائیں گی خوب سچ دچ کے جائیں گی اللہ کی بندیوں اللہ نے اگر تم کو حسن و جمال دیا ہے اس حسن و جمال سے فائطہ اٹھانے کا پہلا اب تمہارے شور کہے ہاں تم اپنے شور کے لیے کاجل بھی لگاؤنا تو عبادت ہو عبادت ہے کاجل بھی لگاؤنا کاجل بھی لگاؤ تو اللہ کے نبیس اسلام کے زمانے میں اتنا خوشکی نہیں تھی عورتوں کے اندر عورتیں سجتی سبرتی تھی بھائی اللہ کے نبیس اسلام کے زمانے میں شوہر والی عورتیں ہی سجتی سبرتی تھی وہاں کماریوں کے سجنے سبرنے کا تصور نہیں تھا ہمارے پرانے زمانے میں میں بھی جاتا ہوں نا بڑی عورتیں جائیں نا اگر کماری لڑکی زیادہ دیر آئینے کے سامنے کرے گئے تو معیوب سمجھتی تھی تم کو کیا دورتیں سجنے سبرت نہیں کی اس لئے اللہ کے نبیس اسلام نے جو حدیث فرمائی نا عدگاہ میں جانے والی تو صحابیان خاص طور پر کہنے ہی کہ کماری لڑکیوں سے بھی کہا گیا کیوں جائیں کیونکہ کماری لڑکیاں گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی اللہ کے نبیس کے زمانے میں میں دیکھیں کتنی حدیثیں میں سے آتی ہیں عورت بیوہ ہو رہی رشتے آنے جیسے ہی عددت ختم ہوتی تھی تزیرنک للخطاب بہت سا جیدیسوں میں آتا ہے کہ رشتے آنے شروع ہوتے تھے وہ زینت کرنے لگتی تھی پہنچانی جاتی تھی عورت ہمارے دین میں مردوں کی نفسیار کا کتنا لحاظ رکھتا ہے اللہ کے حسن نے فرمائے جب تم میں سے کوئی سفر سے واپس لوٹے تو ڈائریک گھر پہ نہ چلا جائے لمبے سفر سے لوٹا ہے اب اس زمانے میں جو سفر ہوتے تھے وہ ایسے نہیں ہوتے تھے کہ آپ آنے والے یہ فون کر کے بتا دیں کہ میں ایک پرسوں پہنچوں گا یہ سب تو طریقہ تھا نہیں جب کافلے آ جاتے تھے شہر میں تو پتا جانتا تھا کہ فلا کافلہ جو جہاد کے لیے گیا تھا یا کجارت کے لیے گیا تھا وہ واپس لوٹا ہے بی بی کو پہلے سے ہی پتا ہوتا تھا تو اللہ اگر رسول نے بولا ڈائریک چاہ کی گھر میں مت گھر جاؤ ابھی تو بی بی کو نہیں پتا تھا ابھی تو تم آئے ہو اچانک مت پہنچاؤ گھر میں کہا پہلے مسجد میں آؤ اور گھر پہ اطلاع دے دو گی میں آ رہا ہوں گھر پہ پتا دو گی میں آ رہا ہوں کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کے لگ میں فرمایا لِتَسْتَحِیتُ الْمُغِيبَةُ وَتَنْتَشِتُ الشَّاسَتَ کیوں؟ اتنا مردوں کی نفسیات کیا ہمارے دین نے ہمارے نبی نے اتنا خیال لگا ہے کیا ایسے پہنچ جاؤں گے باللجے ہوں گے دیکھ کر کے پریشان ہو جاؤں گے تو تیار ہو جائے تمہارے لیے ایک ربایت میں آتا ہے نا جو اسمان ابنی مظہور کی بی بی پر تواسط آئیشہ کے پاس آئیں تو کہا تمہیں کیا حالت بنا کے رکھی ہے اسمان ابنی مظہور موجود ہے پر تمہاری حالت دیکھے تو لگتا نہیں کہ تمہارے شہر موجود ہے یعنی عورتیں اپنے شہروں کے لیے زینت کرتی تھی کہ تمہارا شہر تو موجود ہے پر کوئی زینت نہیں دیکھنی تمہارے جسم پر تو انہوں نے کہا کس کے لیے زینت کروں اسمان ابنی مظہور کو تو دن کے روزوں اور رات کی نمازوں سے فرصت نہیں یعنی کہ شہر نہیں دیکھنے وعدہ ہے تو عورتیں زینت نہیں کرتی ہمارے معاشرے میں شہر ہی بھی جارا مظلوم ہے جس کے لیے عورت میکپ نہیں کرتی باقی دنیا مرے کے لیے کرے گی شہر یہی نہیں کرتی تو ایمان والی مندی خوش رکھتی ہے اپنے شہر کو خاص طور پر اس کی جسمانی معاملات میں جس کے جو جسمانی تقاضے ہوتے ہیں وہ پورا کرتی ہیں اللہ کے لیے بھی اسم نے فرمایا کوئی آدمی کر اپنی عورت کو بلاتا ہے اپنے بستر پر اور وہ منع کر دیتی ہے فَإِنْ إِلَّا قَانَ الَّذِي فِي السَّمَائِ سَاخِتَنَ عَلَيْهِ تو جو آسمان پر اللہ ہے وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے جب تک شہر ناراضی ہو اللہ بھی ناراض گئتا ہے ایک ریویٹ میں فرمایا ہے رات بھر رات بھر فرشتے لانب بھیج رہے ہیں اسی عورت پر یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر ہم بہت زیادہ تک گفتگو نہیں کرتے ہیں دیندار بیگیاں تک کہ یہ نہیں سمجھتی ہے کہ ان کے حقوق نہ آدھا کرنے کی وجہ سے شوہر اگر حرام کاری میں ملفز ہوتا ہے تو اس گناہ کے ساتھ شریک عورتیں بھی ہو جاتے ہیں ہاں ہمارے دین نے اس پر بڑی سخت پابندیاں لگائیں حالانکہ ہمارے دین میں تو تین چار کی اجازت لگا تھا اگرے شادیوں کے دین ہیں اب ہمارے ہمارے مردوں کو وہ تو اجازت حاصل نہیں ہے ہاں ایک ہی پر اقتفاہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ بھی اتنے سارے مسائل ہوتے تو یہ بہت بڑا حساس مسئلہ ہے یہ کبیرہ گناہ کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں وہ اچھا شوہر بننے کی اور ہماری بیویوں کو اچھی بیوی بننے کی توفیق نصیب بنائیں شکر گزار بیوی بننے کی توفیق نصیب فرمائیں ایک مرد جو قرمانیاں دیتا ہے اپنے گھر والوں کے لئے اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمانیاں مسئلہ یہی ہے نا کہ آدمی گھر کے باہر جو کچھ جھیل رہا ہوتا ہے اس کے لئے جھیل رہا ہوتا ہے یہ جانگروں کی طرح محنت کر رہے ہیں اشارہ کس کے لئے ہیں اس کی بیوی بچے کرنا کچھ رہے ہیں دوبی چلے گئے سعودی چلے گئے مزدور ہی کرنے ہیں قیدیوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں کیوں آپ کی بیوی بچے کچھ رہے ہیں ایسے اگنی ہی عورت اس کو اگر شکر گزار نہیں ہے اس کی محنت کا مطلب نہیں سمجھتی تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے اور انہی ناشکری عورتوں کے بارے میں اللہ نے فرمائے گی یہ جہنم میں جائیں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اسلامی معاشرہ قائم کا تیری توفیق نصیب فرمائیں مردوں کو خدمت گزار شہر بنائیں عورتوں کو شکر گزار کی بھی بنائیں واخر و دعوان اگر کے لئے نہیں مردوں کو شکر گزار کی بھی بنائیں